لیکن میں آپ کو بتاؤں حقیقت میں وہ انتہائی مشکل پروگرام تھا کیونکہ آپ جن باتوں کو آسان سمجھتے ہیں جن باتوں کو آپ بظاہر سمجھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں taken for granted کہ ایشوی نہیں حقیقتاً وہی مسئلے کی اصل جاڑ ہوتی ہیں اور یعنی میں آج کے پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ مقصد اس پروگرام کا جو ہے وہ اپنے آپ کو educate کرنا ہے خدا نہ خاصتہ کسی کے بارے میں گستاخی نہیں ہے کسی بھی سینس میں بات یہ ہے کہ میں کافی دنوں سے follow کر رہا ہوں اور میں کل پر سو اسلامباد بھی travel کر رہا تھا اور باپسی میں میں گاڑی چلاتا آ رہا تھا تو آدمی کو بڑا time ہوتا ہے اور میں سوچ رہا تھا اور میں نے یہ سوچا کہ اس بلک میں ہر طرف انار کی ہے کسی نے گلہ پکڑا رہا ہے کسی نے کسی کی بالوں کو کھینچ رہا ہے کسی کا گربان پھار رہا ہے اتنا فرق کیوں ہے ہم میں اتحاد کیوں نہیں ہے ہم میں یہ گانیت کیوں نہیں ہے تو پھر مجھے ایک دم سے خیال آیا ہے کہ یہ ملک تو بنا اسلام کے نام پہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو کوئی پاکستانی کوئی غیر ملکی اس بات پہ انکار نہیں کر سکتا اس بات پہ اعتراض نہیں کر سکتا لیکن کیا ہم سب واقعی مسلمان ہیں اب اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ آپ مانیں یا نہ مانیں یہاں پہ جتنے مرضی مولوی حضرات آئیں جس مرضی مسلک سے تعلق ان کا ہو وہ سامنے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے جب پیچھے جائیں گے تو ایک دوسرے کو ہم بہت القاب میں یاد کرتے ہیں ہم خود اعتبرہ کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں کسی اور کو ہم کیا کہیں جو قوم سترہ کروڑ کو اٹھارہ کروڑ ایک طریقے سے نماز نہیں ادا کر سکتی ایک طریقے سے ازان نہیں دے سکتی ایک وقت پہ نماز نہیں ہو سکتی ہمارے ملک میں ایک دن پہ عید نہیں ہو سکتی ایک طرح سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ایک طریقے سے ہم زکاة نہیں دے سکتے ہمارے اتنے اختلافات ہیں اور جو بیسک یعنی بنیادی جز ہیں اسلام کے ان پہ کسی چیز پہ بھی ہم متفق نہیں ہیں ہاں ہم حج پہ ضرور متفق ہیں لیکن طریقہ حج پہ ہو سکتا ہے ہمارے اپنے اپنے طریقے ہوں جہاد کے اوپر ہم ضرور متفق ہیں لیکن جہاد کس طرح ہون ہے اس پہ ہم سب کے اندر ایک ڈیفرنس اوپنین پایا جاتا ہے دراصل یہ جو نماز ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ نماز شاید صحیح لفظ نہیں ہے تو بلکل میرے عقیدے کے مطابق میں بلکل صحیح بات کر رہا ہوں اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو حکم دیا وہ بڑا کلیر ہے کہ یعنی صلاة قائم کرو نماز پڑھو نہیں صلاة قائم کرو نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا ان میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اگر یہ فرق سمجھ آیا تو شاید ہم اتنی بدات میں یا اتنی غلط باتوں میں ہم آپس میں ایک دوسرے گوپر بلیمز میں ان میں نہ پڑیں کیا ایسا ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مذہب کو ہم نے ایک کمرشل انٹیٹی میں کر دیا ہے اس میں اب صدقہ خیرات زکاة اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ اس وجہ سے اگر میں اپنی مذہب الگ نہیں کرتا تو میں اس میں کمائی نہیں کر سکتا یہ ایک کچھ ایسے مسائل ہیں کہ امت مسلمہ میں اخوت بھائی چارہ یا یونٹی یہ کیسے قائم ہوگی وہ تو صرف صلاة سے قائم ہوگی تو پھر ہماری صلاة میں کیوں فرق ہے پھر میں اور میرے آج کے جو شرقائے محفل ہیں ہماری آپس میں ہی نماز میں فرق کیوں ہے ہم مختلف طریقوں سے کیوں پڑھتے ہیں مختلف اوقاتِ کارتے کیوں پڑھتے ہیں کیا ہم متفق نہیں ہو سکتے کہ دینِ ابراہیم ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں یہ سنتِ ابراہیم ہے جس کی اوپر ہم فالو کر رہے ہیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم اپنے درود میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ ربِ جیالنی وقیمت صلی اللہ یہ ساری دعا جو ہے یہ اصل میں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور جب انہوں نے الفاظ آگے استعمال کی وہ من ذریعات تھی تو ذریعات جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو انہیں نے کہا اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ذریعاتِ ابراہیم میں سے ہیں اور وہ سنتِ ابراہیم کو پورا کریں تکمیلِ دین حضورِ پاکتے ہوئی شروعات اس کی بات پہلے سے ہو گئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین ان کی وجہ سے ہے اور وہ دین کی وجہ سے ہیں لیکن کیا جس طرح انہوں نے نماز پڑھی ہم اس طرح آج نماز پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے پڑھ رہے ہوں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں ہمارا تضاد اتنا زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ہم میں سے اس طرح سے نماز نہیں پڑھ لے ایسا کیوں ہے؟ اس سبجیکت میں بات کرنے کے لیے میسا تین بہت بڑے علماء آج شامل گفتگو ہیں ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے علامہ عباس کمیلی صاحب سربراہ ہیں جعفیہ الائنس پاکستان کے مفتی عبدالقوی صاحب شیخ الحدیث چیئرمن برائے مدارس اہل سنت پاکستان یہ ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں شریک گفتگو علامہ ابتسام علی زہیر سیکٹری جنرل جمعیت اہل حدیث پاکستان ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں آپ میرے ساتھ بیٹھیں آپ کو میری بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوا جو میں نے کی ہے دیکھیں آپ کے مندرجات گفتگو ہیں وہ اپیلنگ بھی ہیں اور ان کے اندر جمعیت اندر لمحہ فکریہ بھی وجود ہے تو میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے دو نقات کے پر اپنی بات پر بیس کروں گا اور اس کے اندر انوائیٹ بھی کروں گا اپنے رفاقات ہوگئے وہ بھی اس میں کمنٹ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید نے ایک بات ہوں پہلے ایک کٹ بیان کر دی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندگی بہترین نمونہ ہے ساتھ ہی اللہ نے یہ بات بھی اعلان فرما دی کہ آج کا دن دین مکمل ہو چکے اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا دین اسلام کو مرلے پسند کر دیا اب دین الٹی میٹلی وہی ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندگی مکمل ہو گیا تھا تو جہاں پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بہت سے کامات کو اپنی فالوئنگ کے اندر کرنے کا حکم دیا وہاں میں نماز کے بارے میں آپ نے کلیر کٹ ارشاعت فرما دی ہے کہ سلو کما رئی تمونی و سلی نماز ویسے پڑو جیسے نماز میں نے پڑی ہے اب آپ کی بات بلکل بجائے گیا اس وقت امت کے میں نماز کے ادائیگی کے حوالے سے احتلاح موجود ہے تو میں یہ سمجھ دوں اس وقت امت کے میں نماز کے اس طریقے کار سے پائی جاتی ہے یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی اس کے پیچھے ایک اکابر پرستی کا رجان یا اپنے حاص مکتب کو یا اپنے حاص مدرسے کو یا اپنی کسی حاص شخصیت کو اڈیلیاز کر کے اس کو فالو کرنے کا ٹرینڈ ہے اس کی حضرت یہ آج ہمارے اندر دیوییشن موجود ہے وگرنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نماز کی پکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو قطبِ صحا کے اندر بلحسوس صحیح وسلم و صحیح بہاری شریف کے اندر اس کا بڑا کلیر کٹ انداز کا بیان موجود اگر ہم اس کو فالو کرنا چاہیں تو ہمیں ان کی نماز کو دیٹرمنن کرنے میں کوئی دکت بیش نہیں آئے گی عبدالقبی صاحب اس کو شروع کرتے ہیں ویسے آپ کو میں ایک بات ہوں عبدالقبی صاحب آپ سے بات گفتگو سے آغاز کرنے سے پہلے کہ آپ کا نام میں بھول نہیں سکتا کیونکہ میرے دادا کا نام یہی تھا اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے سورہ آل امران ہے تیسری سورت ہے قرآن پاک میں قرآن مجید میں اس میں ایک آیت ہے آیت نمبر چھیانوے اور وہ ہے یہ پہلا گھر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کے لئے نماز قائم کی جاری ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی آج تک ہم دیکھتے ہیں مولانا عبدالقوی صاحب یعنی خانہ کعبہ کے اندر نماز جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے پڑی جاتی ہے ایک ہی وقت پہ پڑی جاتی ہے لیکن خانہ کعبہ سے جب ہم باہر نکلتے ہیں بلکہ آپ ایسا کریں کہ وہ چار مساجد جس کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے تھا جس میں مسجد نبی ہے جس میں مسجد قبہ ہے جس میں وہ قبلتین ہے مسجد قبلتین مسجد قبلتین ہے اور خانہ کعبہ ہے ان سب میں ایک ہی طریقے سے نماز پڑی جا رہی ہے لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ صرف ملتان شہر میں جہاں پہ آپ ہیں یا لہور شہر میں مختلف طریقوں سے نماز پڑی جا رہی ہے تو پہلی بات کیا یہ غلط ہے دوسری بات ایسا کیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیت مقدسہ آپ نے تلاوت فرمائی اس کو درہ میں تصحیح کے ساتھ پڑھوں اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَدْعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ عِبْرَاہِمٍ بے شک آج اس موضوع کے حوالے سے ماشاءاللہ میرے بھائی علماء اقتصام علی زہیر نے برا عمدہ انداز سے اس کا آغاز فرمایا صورت حال یہ ہے کہ اس وقت نماز آپ نے تو اقامت سلاح کی بات کی تھی اور انہوں نے محدود کر کے اس کو مختص کر لیا اس نماز پنجگانہ کے ساتھ جس کے بارے میں انہوں نے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی کہ حضور نے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي غَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا قرآن مجید کی آیتیں مقدسہ ہیں حضور کا فرمان مبارک ہے ترق تفیقم الساقلین کتاب اللہ و سنتی اس وقت صورت حال یہ ہے کہ نماز کی عدیگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس کے باوجود کہ نماز مختلف انداز سے پندرہ سو سال سے یا چودہ سو سال سے پڑی جا رہی ہے لیکن امت مسلمہ کے تمام ائیمہ تمام فقہات تمام محدثی اس بات پر ان کا اجمع ہے کہ جس انداز سے بھی نماز پڑی جا رہی ہے اللہ کے ہاں قبول ہے اور میرے نبی رحمت کی سنت کے وہ مختلف انداز ہیں جس میں میں خود بخاری و مسلم کو جب دیکھتا ہوں اس کے بعد نسائی سے لے کے ابن ماجدک دیکھتا ہوں پھر اہل تشیعوں کی جو احادیث مقدسہ ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے نبی رحمت نے ان تمام انداز سے نماز ادا فرمائی جو اس وقت امت مسلمہ اس انداز سے نماز ادا کر رہی ہے ہم ہاتھ باندنے والے ہمارے اہمہ میں سے کسی نے آج تک یہ فتوہ نہیں دیا کہ جیسے آدمی نے ہاتھ کھول کر نماز پڑی اس کی نماز نہیں ہوئی رفع جدین کرنے والے حضرات کبھی یہ فتوہ نہیں دیں گے کہ وہ امت مسلمات کی ستر فیصد اکثریت جو عالم عرب میں بھی ہے عالم عجم میں بھی ہے فارس میں بھی ہے روم میں بھی ہے اور دولنیا کے تمام ممالک میں اس وقت اکثریت ان حضرات کی ہے جو بغیر رفع جدین کے نماز پڑ رہے ہیں کبھی حرم این شریف این کے اہمہ کی طرف سے یہ فتوہ نہیں آیا نہ چودہ سو سال کے اندر یہ فتوہ دیا گیا کہ جناب جو آدمی رفع جدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی اس وقت مبشر لکمان صاحب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں واضح انداز میں جو تعلیمات تھیں ہمارے لئے رخ کو متعین کرتے ہوئے کیا آج امت مسلمہ اس انداز سے اپنی زندگی کو استوار کر رہی ہیں اس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں چلو اقامت سلاح کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں نماز کے لئے جو مرکوی مقام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ مسجد ہے مسجد کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مسلمان بھائی بلا تفریق مسلح جن عبادت گوھوں میں نماز ادا کر رہے ہیں کیا یہ مسجد اس مسجد نبوی کا نقشہ پیش کرتی ہے جس مسجد نبوی میں اخلاص تھا جس مسجد نبوی میں للاحیت تھی حضرت مرے یہ بتائیں سوری میں قطع کلامی ہو رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ زرہ سے حضرت قوی صاحب عبدالقوی صاحب میں قطع کلامی ہو رہی ہے سوری لیکن اس لئے مجھے آپ کی چند باتوں پہ کوئسچن مارک ہے میں تو طالب علم ہوں میں سیکھنا چاہ رہا ہوں تو میرا جو سوال ہے وہ آپ اس کو ایک طالب علم کی حیثیت سی لیجئے گا جب آپ کہتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے ادا کی جاری ہے اور وہ صحیح ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ حجت الودا پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز ادا کی اور انہوں نے کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا وہ ہمارے لئے صحیح نہیں ہے کیا ہم نے ضرور ڈیویشن پیدا کرنی ہے ہم یونٹی اور وہ نہیں کر سکتے اس سوال کا جواب میں ایک چھوڑی سی بریک کے بعد آپ سے لوں گا مولانا عبدالقوی بھی ہیں علامہ عبدالسلام علیہ زہیر بھی ہیں آپ پھر بریک ٹیک اپ لیک ویلکم بیک فرم ڈی بریک اور بریک پہ جانس پہلے آپ باتیں سن رہتے ہیں علامہ مفتی عبدالقوی صاحب کی مفتی صاحب آپ کو ایک منٹ کے بعد میں لوں گا کیونکہ علامہ عباس کمیلی صاحب نے بھی ہمیں کراچی سے جوائن کر لیا ہے ان کی آواز میں پابلم ہو رہا تھا وہ الحمداللہ سالو ہو گیا علامہ صاحب ویلکم ٹو پوائنٹ بلانک فر لقمان آپ سن رہے ہوں گے ہماری گفتگو جو ابھی تک ہو رہی ہے نماز کا ایک طریقہ کیوں نہیں قائم ہو سکتا امت مسلمہ میں جو ایک بنیادی چیز ہے صلاح قائم کرنا اس میں کیوں اختلاف ہے ہمارا میں آپ کی آواز مجھ تک صحیح طرح سے نہیں پہنچی ہے میری سوائی میں نہیں آپ نے کیا سوائی علامہ صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج کا موضوع یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کا ایک طریقہ کیوں نہیں ہے ہم مسلمانوں میں کیوں ہم مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں جبکہ وہی ہماری سب سے پہلی نشانی ہے مسلمان ہونے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ماخذ مختلف ہیں چونکہ فقہ کے اس وجہ سے یہ اختلاف جاتا ہے کہ نماز کس طرح سے ادا کی جائے البتان حکم نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے نماز پڑھنی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے صبح کی دو رکعت پڑھنی ہے زہر کی چار رکعت پڑھنی ہے عصر کی چار رکعت پڑھنی ہے مغرب کی تین رکعت پڑھنی ہے عشاء کی پھر چار رکعت پڑھنی ہے لہذا نفس مضمون جو ہے وہ یہ کہ نماز میں تو قطن کوئی اختلاف نہیں ہے فرق اتنا ہے کہ آیا ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے ہاتھ کھل کے پڑھی جائے اور ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے تو کہاں پر ہاتھ باندھا جائے لیکن اس وجہ سے کبھی کوئی جھگڑا فساد اختلاف نہیں ہوا ہے اور ایک فقہ کے فاس اور ایک فرقے کے فاس اپنے دلائل ہیں دلائل ہیں اس پر لوکو اب مالکی حضرات بھی ہاتھ کھل کے پڑھتے ہیں اگر شیعہ حضرات پڑھتے ہیں تو اور خانہ کعبہ میں سبھی نماز ادا کرتے ہیں با یک وقت لہذا یہ کوئی باعث نزال نہیں ہے اختلاف بہتی چیزوں میں جزوی اختلاف آتی ہے یہ جزوی اختلاف کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کلی نہیں ہے اصولی نہیں ہے اختلاف عبدالکوی صاحب آپ کی بات بریک سے پہلے رہ گی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ اذکر رہا تھا کہ جو سوال آپ نے کیا تھا اگر میں قرآن و سنت کی روشنی کے حوالے سے دیکھوں میں بڑی فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے امام حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تعلق چونکہ کوفہ سے ہے کوفہ میں سیدنا علی المرتضی کے زمانہ خلافت سے لے کر میرے امام محترم تک ہزاروں صحابہ اور اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں تابعین موجود تھے اور سب سے سینر ترین صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے جس وقت مجد کوفہ میں جلوہ فرما ہے حضرات تابعین نے پوچھا کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ نبی مکرم کی نماز مبارک کہتی تھی